بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے لئے لائیوں بہت ہی زبردہ سی بریڈ چکن پیٹیز کی ریسیپی بہت ہی سمپل ریسیپی ہے آپ نے ضرور ٹرائی کرنی ہے تو چلے دیکھتے ہیں کہ اس کو بنانا کیسے ہیں پھر دیکھیں جی سب سے پہلے میں نے دو ٹیبل سپون جو ہے وہ آئل ڈال لیا ہے ایک پین میں اور اس کو میں نے گرم کر لیا ہے اب میں نے جو ہے اس میں ایک لاش سائز کی پیاز جو ہے وہ میں نے چاپ کر کے ڈال دی ہے پیاز کو ہم نے صرف سواتے کرنا ہے ٹھیک ہے فرائے زیادہ نہیں کرنا براونڈ نہیں کرنا کلڈر نہیں کرنا بس سواتے کرنا ہے پیاز ساوٹے ہو گئی ہے اب ہم اس میں ویر پاس اک کپ ایک گلاس جو ہے وہ دودھ کے اور اس میں ایک ٹیبل سپون کون فلور کا ڈال دوں گی اب اس کو جو ہے اچھا سے مکس کر لیں گے دودھ کو اور کون فلور دودھا جب میں پیاش صوتی ہوئی ہے میں پیشت ہے پوڑر م DRUKm اور اسے ایس میں پیچھو پیادو پیچھو پیشنیاں ایک ٹی بل سپون کالی مرچ ہے اور ون ٹی سپون نمک ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق نمک کم زیادہ کر سکتے ہیں اور مرچ کو بھی کم زیادہ کر سکتے ہیں اب میں اس کو تمام کو اچھے سے مکس کروں گی جو ہمارا فلیم ہے بلکل لو ہے تو اچھے سے مکس کر لیں یہ تقریبا ایک منٹ میں نے پکا رہا ہے مسالے ڈال کے اب میں پاس یہ ایک کپ کے جتنی جو ہیں ابلی ہوئی اور ریشہ کی ہوئی چکن ہیں وہ میں اس میں ڈال دوں گی یہاں پہ آنچ دھوڑی میں نے میڈیم کر لی ہے پہلے لو فلیم پہ میں نے پکایا ہے اب آنچ کو میں نے میڈیم کر لیا ہے چکن جو ہے آپ وائل کر کے رکھ لیا کریں ریشہ کر کے جب بھی ایسی چیزیں بنانی ہو تو بہت کام آتی ہے یہ میں نے بھی فریز کر کے ہی رکھی ہوئی تھی اب جو ہے ہم اس پہ یہ میں نے ایک ٹی بل سپون بھر کے لیا تا سرکا اور اس میں میں نے پانچ سے چھے جو ہری مرچے ہیں ان کو ڈال کے پیس لیا تھا یہ ڈال دیا ہے میں نے چلی پیسٹ یہاں پہ میں پاس ہے ایک چمچ جو ہے وہ پساوہ زیرہ اور ایک ٹیبل سپونی میرے پاس ہے سویا ساس تو میں یہ بھی ڈال دوں گی ٹھیک ہے اور اب اس کو اچھے سے پکا لیں گے مطلب ڈرائی فارم میں کر لیں گے ہم نے اس کو اب اتنا پکا نہیں یہ رکھے جی تین سے چار میرے لگے ہیں میں نے تیز آنس کر کے اس کا پانی جو اپوچھ کر لیا تھا پیٹیس کا جو مکچر ہے اس کی فلنگ ہے یہ تیار ہوگی ہے چولا میں بند کر دوں گی اور اس کو تھنڈا ہونے دیں گی ہمارا جو مکچر ہے وہ تھنڈا ہو رہا ہے میں بریٹ کے کٹنگ کر لوں گی آٹھ سے دس سلائسز یا حسبی ضرور سلائسز آپ کو بریٹ کے چاہی ہوں گے تو اس کو میں نے کرنا کیا ہے کہ اس طریقے سے ایک بریٹ کا پیس آپ نے لینا ہے اور اس طریقے کا کٹر لے لینا ہے اور اس کو جو ہے اس طریقے سے رکھ کے اس کی گول کٹنگ کر لینا ہے یہ دیکھیں جی اس طریقے کے جو ہیں وہ گول بریٹ کے سلائس جو ہیں وہ ہم نے کٹ لینا ہے اور جو بریٹ بچ جائے اس کے جو ہے آپ نے بریٹ کرمز بنا لینا ہے بریٹ کرمز کی جو ہے ریسیپی میں پہلے دے چکی ہوں اس کا جو لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی تو آپ نے جو بچی ہوئی بریٹ ہے اس کو ویسٹ نہیں کرنا ہے بلکہ اس کے آپ نے بریٹ کرمز بنا لینا ہے اس طریقے سے میں ساری بریٹ کو کٹ لوں گی یہاں پہ دیکھیں جو بریٹ کے سلائس میں نے کٹ لی ہے اور مکسچر بھی ہمارا تھنڈا ہو گیا ہے ہم میں جو ہے ون ٹیبل سپون کے جتنا ہے وہ مکسچر لوں گی اس کو بریٹ کے سلائس پہ اس طریقے سے رکھوں گی اس طریقے سے اور ہاتھوں کی مدد سے آپ نے اس کو سیٹ کر لینا ہے بہت زیادہ اوور فیلنگ نہیں کرنی ہے بس اتنی فیلنگ کہ آپ کی مکسچر نکلینا بس اتنا کرنی ہے اس طریقے سے اور ہم نے دوسرے جو بریٹ کا سلائس اس کو اس طریقے سے کور کر دیں گے یہ دیکھیں جو اس کو جو ہے کور کر کے آپ نے ہلکا ہلکا سا یوں پریس کر دینا ہے اب ہم اس کی کوٹنگ کریں گے کوٹنگ کے لیے مجھے بریٹ گرمز چاہیئے ہس بے ضرورت اور دو انڈ میں نے لے لیے انڈو کو بھینٹ لوں گے اب دیکھیں جو میں نے ایک پیٹی کو اٹھایا ہے اس طرح سے پہلے میں اس کو انڈے میں ڈپ کروں گی اس طرح سے س پہلے سخت اگر کے لینا ہے بریٹ کرمز میں اچھی طرح اس طریقے سے سائیڈوں سے بھی کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اور اس طریقے سے اوپر نیچے سے سب جگہ سے اچھے سے کر لینا ہے اور یہی پروسس جو ہے میں اس کی سائیڈوں سے ایک دفعہ دوبارہ کروں گی یہ گھما گھما کے تاکہ جو ہے سائیڈیں اچھے سے پیک ہو جائیں مکسچر جو ہے وہ باہر نہ نکلے بہت ہی زبردست سی یہ بریٹ چکن پیٹیز میں تیار ہونا ہے یہ دیکھیں جی آپ نے اس کو ٹرائز ضرور کرنا ہے یہ دیکھیں جی اب یہ کھلے گی نہیں اسی طریقے سے میں باقی تیار کروں گی یہ دیکھیں جی پیٹیز کو میں نے کوٹ کر لیا ہے اور جو مکسچر آپ کا بلچ جائے آپ اس کو کسی بھی ڈبے میں بند کر کے ایک اپتے کے لیے فریج میں سٹور کر سکتے ہیں آپ کی دوبارہ کام آ جائے اب ہم اس کو فرائے کرتے ہیں یہ دیکھیں جی ایک پین میں میں نے اوئل کو گرم کر لیا ہے اور اب میں میڈیم ڈو لو فلیم پر جو ہے اپنی پیٹیز کو فرائے کروں گی یہ دیکھیں جی دونوں طرف سے جو ہے وہ گولڈن کر لوں میں ان کو لائٹ گولڈن پسند ہے تو لائٹ گولڈن کر لیں تھوڑا دار گولڈن پسند ہے آپ کو تو وہ کر لیں کوئی ایشو نہیں ہوگا ٹھیک ہے رام سے ان کو پلٹ دیں یہ دیکھیں اس طریقے سے دونوں طرف سے اچھا سا کلر آ جائے گا اس کا نا تو میں اس کو نکالوں گا فلیم جو ہے آپ نے میڈیم ڈو لو رکھنا ہے بہت زیادہ تیز فلیم پر مت پکائیے گا اس کو بنا یہ جلدی گولڈن ہو جاتی ہیں بس میڈیم ڈو فلیم پر ہم اس کو پکا رہی ہیں یہ دیکھیں جی پیٹیز کو بہت اچھا سا گولڈن کلر آ گیا ہے اب میں ان کو نکال لوں گی تیار ہے ہماری بہت ہی مزے دار سی یمی قسم کی جو ہے بریٹ چکن پیٹیز دیکھیں آپ بہت ہی زبردست بنی ہیں ایک میں آپ کو جو ہے وہ توڑ کے بھی دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں جی کتی زبردست یہ بنی ہے امید کروں گے کہ آپ کو ریسیپی پسند آئے گی پسند آجائے تو لائک شہر اور سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا میں ملوں گے آپ کے ساتھ ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی